ایفریل کے آخری ہفتے تک کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچ سکتی ہے وفاقی حکومت نے خدشے کا ادھار کر دیا ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کراتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ تین سو چھتیس ملین ڈالر کی لاغت سے صحت ایمرجنسی پلین لاغو کر دیا گیا ہے جان لیوہ وبا کا زور نہ ٹھوٹ سکا وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچیس اپریل تک سامنے آنے والے مریضوں میں اکتالیس ہزار چار سو بیاسی معمولی نویت کے سات ہزار چوبیس تنگین اور دو ہزار تین سو بانوے کی حالت تشویشناک ہو سکتی ہے روہ ماہ کے آخر تک مشتبہ مریضوں کی ٹیسٹنگ سہولت میں بھی اضافہ کیا جائے گا تین سو چھتیس ملین امریکی ڈالر کی لاغت سے ایمرجنسی ہیلپ پلین لاغو کر دیا گیا ہے جس میں بیرونی انداد بھی شامل ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ملک بھرس ایک سو چوبن ازلام میں مشتبہ مریضوں کو کرنٹینہ میں رکھنے کا بندوبست کیا گیا ہے اسلام آباد میں کرنٹینہ کے لیے تین سو بزتروں کا بندوبست کیا گیا ہے جبکہ چار ہسپتالوں میں آئیسولیشن وارڈ بھی بنائے گئے ہیں ایپورٹس اور داخلی راستوں پر 222 مشتبہ کرونا مریضوں کی شنافت کی گئی بیرونی ملک سے واپس آنے والوں کی سکریننگ اور جانبہا کفرات کی تتکین کا طریقہ ایکار بھی مرتب کیا گیا ہے